بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلتھ کیر میں خوش آمدید دوستو آج جو منسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ان دوستوں کے لیے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے جو گردے میں پتھری جیسے امراض کا سامنا کر رہے ہیں یہ بڑی تکلیف دا بیماری ہے اور اکثر ڈاکٹرز وغیرہ اپریشن کا مشورہ دے دیتے ہیں جو ایک بہت خطرناک امر ہے آپ یہ نسخہ صرف سات سے دس دن تک استعمال کریں انشاءاللہ فضل خدا جتنے بھی بڑی پتھری آپ کے کٹنی میں ہوگی آپ کے گردے میں ہوگی انشاءاللہ فضل خدا دس دن کے اندر اندر وہ ریزہ ریزہ ہو کر پشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے لیکن اس نسخے کو استعمال کرنے اس پہلے آپ نے کنفرم کر لینا ہے کہ واقعی آپ کے گردے میں پتھری ہے پھر آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے ادروائز آپ کی نسخہ استعمال نہیں کر سکتے نسخہ بڑا یہ سان ہے وہ بڑا سادہ سا ہے نشادر ایک طولہ سہاگہ ایک طولہ کلمی شورہ ایک طولہ جو کھار ایک طولہ یہ تمام اجزاء پر مشتمل ہیں آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ ان چاروں کو علیدہ علیدہ پیس لینا ہے اور پیسنے کے بعد مکس کر کے آپ نے ایک شیشی کے اندر اس کو ڈالنا ہے اور اس شیشی کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے دوپ میں رکھ دینا ہے جب اب دوپ میں رکھیں گے تو یہ جو صفوف ہوگا جو پیسا ہوا تو یہ کچھ ہی دیر میں یہ لیکوڈ فارم میں آ جائے گا یعنی کہ مایا کی شکل پانی کی شکل اختیار کر لے گا اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کہ صبح ہو اور شام خالی پیٹ ٹھیک ہے یعنی کہ یعنی کہ صبح ناشتے سے پہلے اور شام کو شام کے کھانے سے پہلے یعنی کہ اثر کے بعد جب آپ کا پیٹ کافی حتہ خالی ہوتا ہے اس وقت آپ نے ایک چھوٹی چمچ چائے والی جو ہے وہ آپ نے پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے یعنی کہ ایک چمچ آپ نے بڑا اس کو موں میں اوڈیلا اور ساتھی آپ نے پانی کا گھونٹ لگا لیا تو اس طرح آپ نے صرف ساتھ سے دس دن تک اس طرح آپ نے ساتھ سے دس دن تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دس دن سے زیادہ آپ نے قطن طور پر استعمال نہیں کرنا تو یعنی اس کا استعمال کرنے اس پہلے ریپورٹ کروائیں اور دس دن کے بعد دوبارہ آپ ریپورٹ کریں آپ کی جو پتھری ہوگی وہ پشاپ کے صحیح خارج ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آج کے یہ بہت ہی اکسید اس کا آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیے گا آج تک کہیں صرف اتنہ ہی ملتے ہیں ایک نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ملاد fill店